پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ حسنہ میں سے چھالیسویں نمبر پر چھالیسویں اور یہ نام ہے الواسیو 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 معنی کشادگی اور وسط والا تو یہ نام قرآن کریم میں نو مرتبہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دورایا ہے اور اس کے جو عدد کبیر ہیں وہ ایک سو سنتیس ہیں ہنڈر تھرٹی سیمن اور اس کا جو مفرد عدد دو ہے تو یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری وسطیں کشادگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آتی ہے اور جو ہے واسے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا غناء ساری مخلوق کے احتیاج کے لئے کافی ہو جائے ان پوری کائنات کی مخلوقات کی محتاجیاں اس کے غناء سے پوری ہو جاتی ہیں وہ اتنا غنی اور اتنا وسط والا ہے کہ اس کی وسطیں جو ہے ساری کائنات کی تنگیوں کے لئے کافی ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جو جو وہ سہرہوں کے ذرے سے لے کے آسمان کی وسط تک جو ہے سب کو لے کے چلتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ جتری بھی رزق کی کشادگی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور مخلوقات کے جو رزق بڑھتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسط و کشادگی کی وجہ سے ہی کفائد کرتا ہے وانا خود مخلوق اگر چاہے کہ میں کسی کو دعوت کی روٹی دے سکوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس پر جب مجھے واقعہ یاد آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی کہ قیامت تک اب ایسی بادشاہت کسی کو ملنی نہیں نہ پہلے کسی کو ملنی نہیں بعد میں کسی کو ملنی ایسی بات یہاں کیونکہ چرین پریندرین ہاری چیز کے اوپر ان کی بادشاہت یہاں تک آسمان کی فضائیں ہوایں ان کی تابیں تھی ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار کیا کہہ ربز و جرال آپ نے ساری مخلوقات پر مجھے یہ بادشاہت دے رکھی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ساری کائنات کی مخلوقات کی میں دعوت کروں تو مجھے یہ اجازت دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ یہ ممکن نہیں ہے تم نہیں کر سکتے کہہ نہیں پس ایک ہی مرتبہ میں دعوت کرنا چاہتا تو اجازت دے دیں اجازت نہیں ہوئی پھر دوسرے وقت میں پھر درخواست کی تو تین مرتبہ درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ ٹھیک ہے تو کیا ترتیب ہوگی کہا کہ ایک ہفتہ دے دیں مجھے صرف میں تیاری باندھنوں کھانے والے تیار کروانوں تو پھر میں دعوت دوں گا سب کو بلاؤں گا کھانے پہ کہ ٹھیک ایک ہفتہ مل گیا اب حضرت علیہ السلام نے جنات اور انسان اور ساری ہواں اور فضاؤں کو لگا دیا چلو بھئی دنیا میں جہاں جہاں رزق کے خزانے جمع ہیں سارے کٹھے ہو رہے اور بڑی بڑی دیگیں لگا دیئیں جب کھانے پکر ہیں جناب اور گائے بھین سے لیا ہے ہر طرف سے اٹھا کے جنات ان کو زیبا ہو کے پکائے جا رہا ہے اور ہواں کو حکم دی ہواں کھانے کے اوپر جائے مسلسلے چل رہی تاکہ وہ اب کھانا خراب نہ ہو پورے ہفتے میں پاڑ ہو کے پاڑ لگ گیا کھانا تیار ہو گیا اور وہ سمندر دریاء کے کنارے پر بہت بڑی ساحلی پٹی اس کے اوپر یہ سب تیار کر دی جب کھانا تیار ہو گیا تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مخروق جو ہے وہ سمندر میں سے بار بار مو اٹھاتی ہے ایک مشلی بہت بڑی تو کہتی کہ بھئی کب اجازت ہوگی کھانے کی حضرت علیمہ فرمائے سبر کرو بہت کھانا بہت ہے تمہیں بھوکی نہیں رہتی ملے گا تھوڑ دیر بعد پھر وہ مو اٹھائے کہ جی کب اجازت ہوگی بھوک بہت لگ رہی ہے کہا کہ سبر بہت کھانا ہے کھانا ہے کھانا تم کھا کھا کے یہ نہا لو جاؤں کہ سبر کرو ابھی اجازت دیتے ہیں سب کو بلالوں تو اب وہ دو تین مرتبہ اس نے جب اسرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ بھوکی ہے اس کو تو بیچاری کھانا مانگ رہی کہا کہ رب اتنی بڑی میں نے دعوت تیار کیا تو بلاتا ہوں وہ سبھی پھر انہوں سوچا چلو بہت ہی بھوک لگی جب تم ہی آجاؤ مخلوقات کو بلانا کہہ دیئے کہ آجاؤ بھی تم ادھر مشری کو کہا کہ چلو تم جی اپنا پیڑ بھر کے تم تو سائٹ پہ ہوتا کہ اور بھی کھائیں اب وہ مشری جیسے نکلی اسے سارے کے سارے پہاڑ ہڑپ کر لی سارا ملیہ میٹ کر دیا پورا جناب دسترغان صاف ایک لقمے میں اسے کھینچ لیا تھا حضرت سلیمان تو دیکھ کے مدوش ہو گئے خوش میں ہے کہ وہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا اللہ یہ کیا ہوا تو وہ مشری کو کہا یہ تم نے کیا کیا یہ تو ساری کائنات کی مخلوق نے ابھی جمع ہونا تھا تو سارا کھا گئی تو اس پر مشری کہتی کہ یہ کیسے کریم آپ میزبان ہیں کہ مہمان سے آپ ایسا سوال کر رہے ہیں مہمان تو جتنا جیسے کھا جائے کریم پوچھتے ہی نہیں تو آپ بھی کیسا سوال کر رہے ہیں ایک تو یہ کہا اور دوسرا فرمایا کہ یہ جو تو لقمہ دیا یہ تو میرا جو دن میں تین لقمے ایسے کھاتی ہوں اللہ مجھے اس طرح کے تین لقمے کھلاتے ہیں یہ تو ایک لقمہ اور دو لقمے تو ابھی باقی ہے بھوک میری اوہو حضرت سلیمان سعیدی میں گر گیا ہے کہہ بھوز جلال واقعی ساری وسطیں کوشادگیاں تجھ پر ختم ہیں تو ہی لوگوں کا پیڑ پھر سکتا ہے میں ایک مشری کے تین لقموں میں سے ایک لقمہ پورے نہیں کر پایا ہوں اور وہ ابھی بھی بھوکی ہے اور باقی مخلوقات کو تو ابھی نمبر نہیں آیا ہے تو یا اللہ واقعی ساری وسطیں تو واسع المغفرہ ہے تو حقیقت ہے تو وسطیں ساری اللہ کے پاس ہیں آپ بندے کو اللہ کشائش دیتا ہے وسط دیتا ہے دسترخان وسیع کرتا ہے بس انسان کو اپنا قلب وسیع رکھنا چاہیے کیونکہ قلب کی وسط کی کوئی انتہائیں نہیں ہیں ورنہ وادی وسطوں کی انتہائیں ہیں تو قلب وسیع رہنا چاہیے کہ ہو تو عطا کریں گے بھئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی پر عاضی ہیں بس یہ کیفیت رہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے وسط والا جو نام واسے اس کے اجلال سے نفع پہنچاتے رہتے ہیں یہ اللہ کی ذات ہے جہاں تک اس کے فضائل و فبایت کا تعلق ہے ایک سب سے بڑا فیدہ ہے کہ اس سے ظاہری اور باطنی غنہ نصیب ہوتا ہے جو اس کا ورد کرے اس کو ظاہری باطنی غنہ ظاہری باطنی ظاہری کا مطلب ہے کہ ظاہری جتنے دولت و سروت کے خزانے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس پر کھول دیتے ہیں اور باطنی غنہ کا مطلب ہے کہ دل بھی اس کا مالداب دل بھی بادشاہ کر دیتا ہے یہ نہیں کہ اندر سے حریص اور لالچی کنجوس ظاہری طور پر وسط ہے نہیں ظاہر وسط بھی اندر بھی دل اتنا بڑا ہے کہ اگر اور ہو تو اور دے دے یہ کیفت ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کی بات اس کی عدد کے مطابق ویرت کیا جائے ایک سو سنتی سے مرتبہ جب دعا کرتے اس سے پہلے ایک سو سنتی مرتبہ پڑھ لیں یا دعا کے بعد پڑھ لیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیب اور ہنڈر تھرٹی سیون ٹائم جو ہے یا واسی ہو یا واسی ہو یا واسی ہو دعا کر کے دعا کر لیں اللہ ظاہری بھی مال و دولت دے گا اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ مالدار کر دیں گے یہ ایک فائدہ دوسرا فائدہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میرے تو بردواری پیدا ہو وسط قلبی پیدا ہو کیونکہ بس ہوا کوئی انسان بڑی اونچے منصف پر ہے لیکن اندر دل چھوٹا ہے وسیع ذرمی تنگ نظر ہے ہر ایک کے اوپر وہ حسد کی نگاہ ڈالتا ہے تو حالیٰ کہ اس کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ دوسرے کو دیکھے ہی نا اپنی خال میں خوش رہے لیکن نہیں ہوتا ہے اب یہ اس کو بردواری وسط نصیب نہیں ہے کسی کی مالداری منصف بزددے کو فوراں جو ہے اندر سے دیر اس کو ہی مو چڑ جاتا ہے حسد سے تو وہ چاہتا ہے کہ وسط قلبی نصیب ہو اس کے لئے زبردست اس میں تاثیر ہے اسی طریقے سے بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے بہن بائیوں میں بعض تھوڑی سی رقابت ہوتی ہے وہ بھائی آگے بڑھ گیا دوسرا بھائی اس کے ٹانک کھینجتا ہے ایک بہن دوسری بہن کی چھٹیا تو گوہ ہے کہ گھر میں محولہ ایسا بس اوقات ہوتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس فرد کے عدد کے مطابق اگر اس فرد کا عدد نہیں پتا تو پھر اس کے نام کے عدد کے مطابق ایک سو سنتیز مرتبہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے دن میں ایک مرتبہ اس کو دی دیا جائے پانی دم کر کے اولاد کو پلا دیں کھانے پر پھونک دیں یا جو چیز مرگو وہ کھاتے ہیں کینڈیا کھا رہے ہیں ٹافیاں کھا رہے ہیں تو چاکلیٹ اس کے پر پھونک دے دیا کریں اس سے یہ نوے دن پبندی سے کرنا ہے ان بچوں میں بڑوں میں وہ ست زرفی پیدا ہو جائے گی وہ سرقہ بردباری آ جائے گی اس میں بڑی خوبی ہے اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی زہر کا اثر ہو گیا کہ بچھو نے کٹ لیا سامنے کٹ لیا یا کسی دوائی کا ریاکشن ہو گیا یا ریاکشن ہوئے کا خطرہ ہے کہ ابھی آپ نے دوائی نہیں لیکن آپ لے رہے ہیں ڈاکٹر ریکمنٹ کر دیا آپ سوچتے ہیں آپ پتہ نہیں مجھے سوٹ کرے گی کی نہیں خاص ہمیں آج کے لیے کرونا وائرس کے جو انجیکشن لگ رہی ہے کتنے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ کچھ ہو نہ جائے پتہ نہیں کیا ہے پانچ سال بعد آپ پتہ چلیں گے یہ نہ ہو کہ کچھ ہو کیا کریں اب حالات ایسے کہ لگوانا بھی ہے کہ اب چاہیسی نہیں ہے کیا کریں تو اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تحصیر ہے گویا کہ آج ہی وہ آج کے لیے ویکسین کا زمانہ اور آج ہی یہ نام آگیا تو یہ آوازی ہو اس میں بڑی تحصیر ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد نکال لے اگر نام کے عدد پتہ نہیں تو ایک سو سینٹیس کو جو ہے پانچ مرتبہ آگے زرب دے دے پانچ مرتبہ زرب دے کر جتنا عدد آتا ہے اتنا عدد ورد کرے روز ورد کر کے یہ اپنے اوپر دم کرے اور پانی دم کر کے پانی پی لے اول آخی گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑے جب اس کی اپائنٹ میٹ آ جائے کہ یہ ایک ہفتے بعد اپائنٹ میٹ ہے اب یہ آج سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور ہفتہ تک پڑھتا رہا اس کے بعد جا کے ویکسین لگوائیں انشاءاللہ اللہ کی رحم سے کوئی ریاکشن نہیں ہوگا اگر خدا نہ خواہ سے ایسے اندیشیں ہیں تو اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور آپ ہر طرح قوی اور توانہ رہیں گے یہ اس میں سے بہترست تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر وقت اس کو پڑھے اور ہر وقت مالدار رہے کسی وقت بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مفلسی فقر و فاقہ پریشانی نہ آئے اس کا طریقہ یہ کہ اس کا وزہ ہر وقت کرنا کرے یا واسیو اگر اس کے ساتھ اللہ بھی ملا لے بہت ہے یا اللہ یا واسیو یا اللہ یا واسیو جب بھی یادیں اس کے وزہ رکھیں اللہ کسی بھی وقت اس پر تنگیہ ترشینی لائیں گے ہمیشہ اس کو وسیع رکھیں گے باطنی طور پہ بھی اور مالداری طور پہ بھی اس کو انشاءاللہ رزقی کوئی تنگی نہیں آئی یہ اس پر خوبی اور ایک خوبی ہے رشتوں کے حوالے سے بچوں کے رشتوں کی بندشی ہو جاتی ہیں رشتے نہیں آتے آتے ہیں تو تیہ نہیں ہوتے باطنی بنتی کب یہ انکار کر دیتے کب یہ سامنے بارے کر دیتے ہیں اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے اس بچی کے نام کی عدد نکال لیں جتنے اس کے عدد بنتے ہیں اس کو تین کے ساتھ ضرب دے دیں تین سے ضرب دے کے جتنا عدد آیا ہے اتنے عدد میں اس کو جب پڑنا ہے اب بہت سے کہیں گے جو ہمیں عدد پتا نہیں تو وہ پہ اس کا اپنا جو عدد ہے ایک سو سنتیس اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد آیا ہے یہ اتنا ورد اگر بچی خود کرے تو دی بیسٹ ورنہ اس کو کوئی بھی خونی رشتہ دا ہے جو اس کی ماں ہے بہن ہے باپ ہے وہ پڑھ سکتا ہے اول آخی گیارہ مرد وہ درشیب کے ساتھ لیکن وہ یوں پڑھے گا یا واسیو جلہ جلالوہ جلہ جلالوہ ساتھ ملائیں گے تو یا واسیو جلہ جلالو یا واسیو جلہ جلالو یہ پورا ورد کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ رشتے کی دعا کریں کہ یا اللہ نیک اور اچھا رشتہ بھیج دے اور وہ تیبی ہو جائے اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے بہتنی رشتہ تیہ ہو جائے گا اللہ نے اس نام میں بڑی طاقت رکھی سبحان اللہ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر الواسیو لکھا یا دیکھا یا اس کی آواز سنی اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو باطنی غناء اور وسط اتا فرمائیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے لئے مغفرت کی مشارت ہے کوئی کہ اس کو گناہ سے توبہ نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ یا واسی المغفرہ اللہ کی ذات ہے تو آخرت میں اللہ اس کو مغفرت کی دولت سے نوازیں گے سبحان اللہ حضرت انتہا سے زیادہ قیمتی باتیں ہیں اور جو 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 مجھے جو چیزیں جو تین چیزوں نے بڑا ہٹ کیا بھی ایک تو خیر شادی اور رشتے کی جو بات ہے یہ تو کومن پرابل میں ہمارے ہیں اور آپ بتاتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے بعد جو پھر جو جو آپ نے بات کی آج کی دنیا کی ویکسین کی یہ بھی ایک ایشو ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ملیں وہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگوانی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں ہر جگہ یہی سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں بھی بہت یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لگوانی یا نہ لگوانی اور امریکہ میں بھی ایک طرف کی جو یہاں کی جو عادی قوام ہے وہ تو کہتی ہے لگوانی نہیں ہے تو ان کی وجوہات یہی ہیں اس کے بعد جو بات جو بڑی زبردست اس میں آئی وہ آپ نے جو بھی فرمائی وہ باطنی دولت کی بات ہے تو اندر سے دل اور دوسرے غریبوں کے لئے بڑا کریں اور اس کا ورد کریں تاکہ آپ میں حمد پیدا ہو دوسروں کے کام آنے کی یہ بات ہے اس میں یہ بہت زبردست تاثیر جو آپ نے بتا دی سبحان اللہ اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس کو اپنائیں اور اپنے دل میں وہ طاقت پیدا کر سکیں جو دوسروں کے کام آ سکیں بہت شکریہ آزاد شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ